افغانستان کی سبتا دھیرے دھیرے وہاں کن کی نرواج سرکار کے ہاتھ سے کسکت تالیبان کے ہاتھ میں جاری تالیبانے بھی تھے کچھ دنوں میں افغانی سرکشہ بلکو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے افغانستان کے کئی اہم شہروں پر قبضہ جمع لیا وہاں کی خراب ہوتی حالت کے پیچھ بھارت نے بھی مزار شریف کے کونسولٹ سے اپنے راجنائکوں کو واپس بلالیا افغانستان میں موجود بھارتی ناغرکوں کو جل سے جلد لیش لوٹنے کی ایڈوائزی جاری کی گئی ادھر امریکہ نے بھی صاف کہہ دیا کہ افغانستان کے نیتہ آپس میں بیٹھیں اپنے آپ اس مسئلے کو سلجائیں جنگ زوردار ہے افغانستان میں آرپار ہے زوردار جمع کے بیچ تالیبان کے قدم تیزی سے کابل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں منگلوار کو ہی افغانستان کے تین بڑے شہروں پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا یہ شہر ہیں پل ایک کھمڑی فیضاباد فرہ افغانستان میں لڑائی کا سلسلہ ابھی جاری ہے آج بھی جاری ہے افغان تالیبان نے اپنے نوہ پروونس جو ہے نوہ سوبہ جو ہے وہ کلیم کیا ہے اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے فیضاباد شہر جو ہے جو بدخشان کا دارالحکومت ہے بدخشان کا پروونشل کیاپٹل ہے اس کو اوورن کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا لوکل سطح کے اوپر کنفرمیشن بھی آ چکی ہے پچھلے دو تین دنوں میں تالیبان نے قریب ایک درجن چہروں پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے جس سے افغانی سینہ کی مشکلیں بڑھتی دکھ رہی ہیں تالیبان نے پچھلے تین دنوں میں چن نوہ شہروں پر قبضہ جمع لیا ہے ان میں سے کچھ کابل کے بلکل نزدیک ہے تالیبان لگاتار افغانستان کے پرانتوں کی راجتھانیوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے لیکن اصلی پلان تو کابل پر قبضہ جمع لیا ہے افغانی سینہ کے لیے تالیبان کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہے انہوں نے افغانستان میں نورت میں ساؤت میں ایسٹ میں ویسٹ میں ساری پروونسز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے ہر پروونس کی کیپٹل اربن سینٹرز میں قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنے دیش کے جو بورڈر پوائنٹس ہیں یعنی تاجکستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ترگمینستان کے ساتھ وہ بورڈر پوائنٹس جو افغان سرکار چلاتی تھی کسٹمز اس پہ تالیبان نے قبضہ کر لیا ہے تو تالیبان کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے قریب 65 پرستیشت آج کی تاریخ میں افغانستان تالیبان کے کنٹرول میں ہے افغانی سینوں اور تالیبان کے بیچ چلے بھیشن سنگھرش کے بعد تالیبان نے چھے پرانتوں کی راجدھانیوں پر قبضہ جمع لیا ہے تالیبان کے نیانترن میں آنے والے راجیوں کے شہروں میں کندج، سرپل، تالکان، شیبرگان، ججرنج اور آئیبیک شامل ہے جانکاروں کے مطابق کندج پر تالیبان کا نیانترن ان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے کیونکہ رڑنی تک لحاظ سے کندج کافی اہم ہے کندج کو افغانستان کے اتری حصے کا گیٹوے بھی کہا جاتا ہے اس حصے میں کھنج کا بھنڈار ہے یہاں سے راجدھانی کابل سمیت دیش کے کئی آنے بڑے شہروں کے لیے ہائیوے گزرتے ہیں تاجکستان کی سیما بھی کندج پرانت سے لگی ہوئی ہے اس شہر کے آبادی قریب دو لاکھ ستر ہزار ہے مدھی ایشیا کے دیشوں میں افیم اور ہیروین کی تسکری تاجکستان سے لگی سیما کو پار کر کی جاتی ہے یعنی کندج پر کنٹرول کا مطلب ہے ڈرگز تسکری کے اہم ٹھکانوں پر قبض ہے افغان کے زیادہ تر گرامیڈ علاقے پہلے ہی تالیبان کے قبضے میں آ چکے ہیں افغانی سینا شہروں کو بچانے میں لگی ہے یعنی اس جنگ میں تالیبان کا دب دباب بڑھتا جا رہا ہے اور افغانی سینا کا منوبل ٹوٹ رہا ہے حالانکہ افغان ایئر فوس تالیبان پر ہوایی حملے کر کے ڈراؤن پر سینا کو مدد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے افغانی ایئر فوس نے کئی جگہوں پر ہوایی حملے کر کے تالیبانی لڑاکوں کو نقصان پہنچایا ہے افغانستان ایئر فوس کے ان حملوں میں چوبیس گھنٹوں میں کل چار سو انتالیس تالیبانی آتنکی مارے گئے اور ستتر گھائل بھی ہوئے اس سب کے بیچ افغانستان کے راشترپتی اشرف گنی مزار شریف کا دورہ کر رہے ہیں یہاں پر راشترپتی سینا کے ان عدھکاریوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو یہاں پر تالیبان کے لڑاکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں قابل کے بعد اب مزار شریف افغانستان کے لیے بے حد اہم ہے آج مزار شریف میں جہاں میں موجود ہوں اب سے کچھ دیر قبل افغان صدر اشرف گنی وہ آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر محمد سلیم محقق جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ایک سیکیورٹی لیول میٹنگ جو ہے وہ یہاں پر چیئر کریں گے جس میں استاد اتانور جو گورنر تھے بلک کے وہ بھی اس میں میٹنگ میں موجود ہوں گے گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ مارشل عبد الرشید دوستم جو کہ ایک بڑے دنون بارلورڈ ہیں وہ یہاں آئے وہ مزار شریف پہنچیں ان کا اپنا ہوم ٹاؤن شیبرغان کا جو ہے جو ہے جوز جان سوبے میں جو موجود ہے اس کو ہفتے کے دن طالبان نے اوورنڈ کی اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ملیشیا لیڈ کر کے جوز جان کا جو کنٹرول ہے وہ واپس حکومت کے ہاتھ میں دے سکیں افغانستان میں گہرات سنکٹ کے بیچ بھارت اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہا ہے پچاس بھارتیوں کو مزار شریف سے سپیشل فلائٹ سے دلی لائے گیا اس پرانک کی سیما مدھی ایشیا سے جوڑی ہے ایسے میں تالیبانیوں کا یہاں تک پہنچنا افغان سرکار کے لیے بڑے سنکٹ کا سنکیت ہے افغانستان میں قریب پندرہ سو بھارتیہ کام کرتے ہیں کابل میں بھارتیہ مشن نے سبھی بھارتیوں کے لیے سرکشہ کو لے کر ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں افغانستان اور بھارت کے بیچ کمرشل فلائٹس بند ہونے سے پہلے انہیں سوڈیش لوٹنے کو کہا گیا ہے مزار شریف ستیت وانج دوتاواس سے بھی بھارت اپنے راجنائکوں کو نکال رہا ہے اس سے پہلے بھارت کندھار سے اپنے راجنائکوں کو واپس بلا چکا ہے فیلحال کابل میں بھارتیہ دوتاواس ابھی بھی بند نہیں کیا گیا ہے آگے سمیے کے لیے لگتا تو یہ ہے definitely کی تالیبان کا پڑھ رہا بہت باری ہے وہ دوائی جا رہے ہیں پرنتو کیا تالیبان اس سچویشن میں آ جائیں گے کہ وہ کابل پہ رول کریں اور رول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پورے افغانستان کی گورننس کر پائیں وہ کہنا ابھی مشکل ہے تو فیلال تو یہی ہے افغانستان کے اندر وائلنس وائلنس اور وائلنس اور اٹروسٹیز جس طرح کی باربارک انسیڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں یہ ہوتے رہیں گے کچھ سمیے تک کچھ ہفتوں تک تو نہیں مہینوں تک سالوں تک بھی چل سکتا ہے افغانستان کے سٹار کرکیٹر راشد خان نے بھی دنیا سے مدد کی گوہار لگائی ہے منگلوار کو راشد نے ٹویٹر پر لکھا کہ میرا دیش اس وقت مشکل میں ہے ہزاروں نردوش بچے مہلائیں لوگ شہید ہو رہے ہیں دھر برباد ہو رہے ہیں ہمیں برباد ہوتا ناچ ہو جائے ہم شانتی شانتے ہیں افغانستان سنکٹ کو لے کر دنیا میں حل چل بھی ہے افغانستان کے مددے پر کتر کی راجدانی دوہا میں دو اہم میٹنگ ہو رہی ہیں پروئی کا پلس میٹ کی پہلی بیٹھک میں چین امریکہ روس اور پاکستان شامل ہیں گروار کو ہونے والی ریجنل کانفرنس میں بھارت کو بھی شامل ہونے کا نیوتا ملا ہے ٹالیبان کے بڑھتے خطرے پر امریکہ کی نظر ہے جدی جدید جدید کی بڑھتے خطورتا ہے جدید کی بڑھتے خطرے پر موسیقی ہمارکی راشتباتی جو بائیڈن بھی دھرہ چکے ہیں کہ انہیں افغانی افغانستان سے امریکی سینیکوں کو واپس بلانے کا کوئی افسوس نہیں ہے بائیڈن نے منگلوار کو کہا کہ ہم نے 20 سالوں میں 1 ٹریلین ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہم نے 3 لاکھ سے ادھک افغان بلوں کو پرشکشت کیا اور انہیں آدھونک اپکرن اسے لیس کیا اب افغان نتاؤں کو ایک ساتھ آنا ہوگا انہیں اپنے لیے اور دیش کے لیے لڑنا ہوگا امریکہ افغانستان کے لیے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہا ہے امریکہ افغان سرکشہ بلوں کو ہوای ساہتہ، دھوجن، ابکرن، آرثک مدد دینا جاری رکھے گا اور یہ بھی سنشت کرے گا کہ افغان ویو سینہ اپنا کام کرتے رہے امریکہ کو لگتا ہے کہ میں نے اس میں ایک ٹریلین ڈالر خرچ کر دیا میرے ہزاروں سولجر بن گئے میں کر کے آ رہا ہوں وہاں پہ ہمارے وہاں سولجرز کی موتیں ہوئی جاری ہیں پیسہ خرچ ہوا جا رہا ہے جو ہم نے کہا تھا جو ہمارا ایم تھا اسامہ بن لادن جو ورلڈ ٹریڈ ٹاورز کا جو تھا اس کو میں مارنا تھا ہم نے اس کو مار دیا نکال دیا تو افغانستان سے امریکہ کی طرف آتنگ نہیں آئے گا وہ ہم نے روک دیا وہ ہمارا اوبجیکٹیو تھا تو امریکہ کو ایک تو رکھتا ہے اس کا اوبجیکٹیو اچیو ہو گیا کہنے کو اب اس کو کیا مطلب افغانستان کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نیشن بیلڈنگ وغیرہ چھوڑیے تو امریکہ کو اپنی طرف خطرہ کم دکھا اور امریکہ تھک گیا ہے پیسے خرج کر کے اور اسے کوئی لائٹ ایٹ اینڈ آف ٹرنل بھی نہیں دکھ رہی حالانکہ اس سے پہلے افغانستان کے راشت پتی محمد اشرف گنی نے سنسد میں کہا تھا کہ کابل کے پاس حالات کو بدلنے کے لیے چھ مہینے کی سرکشہ یوج نہ تھی لیکن امریکی سینکوں کی واپسی سے حالات بگڑ گئے بھارت بھی افغانستان میں شانتی کے لگاتار اپنے پریاسوں میں جھٹا ہے پچھلے ہفتے سنیوکت راشترے سرکشہ پریشت کی میٹنگ میں بھارت کے پرتی ندھی ٹی ایس تیرو مورتی نے تالیبان کو بات چیت کرنے اور ہنسا کا راستہ چھوڑنے کی بات کہی تھی سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں افغانستان نے پاکستان پر تالیبان کا سمرتھن کرنے کا آروپ لگایا انٹرنیشنل دباؤں سے بے پروہ تالیبان اپنے میشن پر لگا ہے اور اس کی منزل کابل ہی ایسے میں افغانی سینک کب تک تالیبان کو روک پائی گی یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا افغانستان سے آنس ملک کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا